اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب جی تو دوستو اپنی آج کیسے ویڈیو میں ہم گری کمپنی کے دو ٹان کے ڈی سی نورٹر ایسی کا ٹیسٹ کریں گے یہ سٹارٹی میں کتنے پیر لیتا اور دو گھنٹے بعد یہ کتنے پیر پر آ جاتا ہے تو اس کا موڈل نمبر ویڈیو کے ٹائٹر میں ہم ایڈ کر دیں گے تو یہ میرے پاس ایسی کا موٹ ہے اس کا ٹمپریچر آپ دے سکتے ہیں چوبیس سینٹی گریڈ کو پر سیٹ ہے تو ہمارا ابھی ایسی آف ہے چلیں تو سب سے پہلے اپنے ایسی کون کر لیتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں ہمارا یہ ایسی آن ہو چکا ہے اگر روم ٹمپریچر کی بات کریں تو ہمارے پاس باہر کا ٹپریچر تقریبا 33 سینٹی گریڈ اور روم کا ٹپریچر تقریبا 29 سینٹی گریڈ ہے جی تو اس میٹر کے اوپر آپ دے سکتے ہیں جس کی مطلب سے ہم اس کا ٹیسٹ کرنے والے ہیں تقریبا 3 منٹ ہو گئے ہمارے ایسی دو ٹن گریڈ کا ڈیسی نوٹر اسی تو ادھر دے سکتے ہیں آپ تقریبا ساڑھے چھے ایم پیر کے اوپر ابھی یہ چار منٹ کے اندر چلا گئے تو چودہ ابھی مزید اوپر کی طرف جا رہا ہے تو آپ ساتھ رہی اور دیکھتے رہی ہے یہ میکسیمم کتنے ایم پیر کے اوپر جاتا ہے اور ویڈیو بنانے کے لیے ہمیں تقریبا میکسیمم دو گھنٹ ایک کچھ منٹ کا ٹائم ملے ہے اس کے بعد ماشاء اللہ ہم سارے رات ویٹ ہی کرتے ہیں لائٹ ہی نہیں آئی تو نیکسٹ ویڈیو میں ڈیفرنٹ موڈل کام دس گھنٹے کی ناجی کنزمشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ادھر آپ دے سکتے ہیں تقریبا یہ دس سمپیر کے اوپر چلا گئے ہمارا ڈیسی نوٹر اسی تو ادھر آپ دے سکتے ہیں اکی سو نیس بیس وات ابھی ہمارا اسی لوڈ لے رہا ہے پانچ ہمارے کمرے میں اور ساتھ میں آپ اسی کی طرف سے آنے والے واتڈر ڈروپ کو بھی دے جاتے ہیں جو ٹین ہمپیر کے اوپر چلے جاتے ہیں اور یہ رون ڈبینشن کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے روم کا سائز کیا ادھر آپ دے سکتے ہیں ہمارے روم کا سائز تقریبا سولہ بھائی چوبیس کا روم ہے کافی بڑا روم ہے اور یہ تقریبا بھی دا سمپیر کے اوپر بھی ہے اس سے مزید اوپر نہیں جائے گا تو کولنگ سٹارٹ ہو گیا ہمارے کمرے میں اور ساتھ میں آپ اسی کی طرف سے آنے والے واتڈر ڈروپ کو بھی دے سکتے ہیں ابھی پائپ سے پانی نہیں آرہا کچھ دیر میں مارا اس پائپ کے در یہ پانی آنا بھی سٹارٹ ہو جائے گا تو اسی تقریبا چوبیس کپر مسلسل چال رہا بھی تو ادھر آپ دے سکتے ہیں پانی آنا پائپ کے اندر سے سٹارٹ ہو گیا ہے چلیں تو آؤڈور کے پاس چلتے ہیں تو ادھر آپ دے سکتے ہیں یہ مارے دو ٹرن کے ڈیسن وٹری کنڈیشنر کا آؤڈور پڑا ہوگا ہے تو اس کی فنچنگ کوالٹی آپ کے سامنے آپ اس کو دے سکتے ہیں یہ تقریبا فل سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے اور ہیٹ باہر کی طرف تھروک آ رہا ہے تو ادھر آپ دے سکتے ہیں اس کی اسپیسیفکیشن میں پھر انہوں نے مینشن ہی کی ہوئے اس کا ویٹ مینشن کی ہوئے تقریبا تربنجا کے جس کا ویٹ ہے اور اس کی کولنگ کپیسٹی آپ دے سکتے ہیں چوبیس ہزار بیٹی یو تو ادھر آپ دے سکتے ہیں تقریبا پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو چلتے ہوئے یہ ابھی دا سمپیر کے اوپر اسٹیبل ہے اس کے اوپر مزید یہ ابھی تک نہیں گیا تو آپ دے سکتے ہیں پندرہ منٹ کے اندر مارا آدھا یون ٹرنجی کنزیوم ہونے والی ہے تو دو سو بیس وولٹ آ رہے ہیں یہ دا سمپیر ابھی مارا ہے یہ ایر کنیشن لے رہا ہے ادھر آپ دے سکتے ہیں کتیس منٹ ہو گئے اس کو چلتے ہوئے ابھی بھی یہ تقریبا نو امپیر کے اوپر آگئے ہیں تو یہ مزید جیسے 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 کولنگ کرے گا روم بڑا ہے اس لیے کولنگ ہوتے ہوئے دے لگے گی یہ جیسے جیسے اپنی کولنگ کو کمپلیٹ کرے گا اور اس کے امپیر کام ہوتے جائیں گے تو آپ کو دکھا دیں گے جتنے ہی امپیر ڈاؤن کرے گا ہمارا ایسی روم ٹمپریچر کے اگر بات کریں تو تقریبا آپ دے سکتے ہیں در چوبیس پائنٹ فائیو ہو چکا ہمارے روم کا ٹمپریچر تو یہ اس کے امپیر آپ دیدر دے سکتے ہیں تقریبا ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا ہے ہمارے ایسی کو چلتے ہوئے تقریبا یہ آپ دے سکتے ہیں بارہ سو تیتر وارڈ کے اوپر آگئے تو ادھر آپ دیکھیں تو اس نے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر تقریبا ڈائی یونٹ کو نجی کا ہرچ کیا تو اب مزید یہ نیچے آگیا تو نیچے آنے کے بعد یہ کم نجی کنزیوم کرے گا تو ادھر آپ دے سکتے ہیں تقریبا تو گھنٹے نو منٹ ہو گئے اس کو چلتے ہو اس نے تین یونٹ سے کچھ پائنٹ اوپر نجی کو کنزیوم کیا ہے جی تو دوستو اگر آپ کا بھی ایسی دو گھنٹے بعد تین امپر پر آ کر رک جاتا ہے تو آپ اس کے بل کا اور اس کے یونٹ کا کیسے حساب لگا سکتے ہیں چلیں تو آپ کو بتا دیتے ہیں جی تو دوستو اب آپ کا ایسی تین امپر پر چالے رہا ہے تو آپ کے پاس گھر میں دو سو بیس وولٹج ہوتے ہیں تو آپ کا ایسی کے تین امپر آپ ان دونوں کا آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس چھ سو ساٹھ وارڈ بنیں گے تو دوسری طرف ایک یونٹ کلو وارڈ پار آر میں ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ہزار پائنٹ ہوتا ہے تو آپ چھ سو ساٹھ وارڈ کو تقسیم کریں گے ایک ہزار سے اور جو جواب آئے گا سیرو پائنٹ سکس ہوگا آپ کا ٹائم تو ٹائم آپ کا نکلایا اور دوسری طرف آپ سیرو پائنٹ سکس کو جتنی بار جمع کریں گے وہ آپ کا ٹائم ہوگا کتنے گھنٹے ایسی چلا ہے اور جو سیرو پائنٹ سکس کو جمع کرنے سے آپ کا جواب نکلے گا وہ آپ کے یونٹ ہوں گے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس تصویر میں آپ دے سکتے ہیں میں نے اس کو چھ بار جمع کیا ہے چھ بار جمع کیا ہے تو ہمارے اوپر جتنی بار جمع کیا چھ بار وہ ہوگئے چھ گھنٹے اور جو اس کا جواب آیا ہے جمع کرنے سے 3.96 تقریباً 4 وہ ہوگئے ہمارے یونٹ چھ گھنٹوں میں اس نے چار یونٹ انرجی کے کنسیوم کی ہیں اور اس کو آپ ڈبل کر دیں گے یہ ہو جائیں گے بارہ گھنٹے اور یونٹ ہو ہو جائیں گے 7.92 تقریباً آٹھ یونٹ ہو جائیں گے بارہ گھنٹوں میں اس کی انرجی کنسپشن اور یہ ہو گئے مارے تین امپیر پر جو جتنی دیر مرے اسی چلا ہے اور اس سے پہلے دو گھنٹوں میں جو اس نے تین یونٹ خرچ کیے تھے وہ اس کو آپ تیسے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ نوے یونٹ بنیں گے اور دوسرے طرف یہ مارے تیس دن کے یونٹ بارہ گھنٹوں پر تین امپیر پر جو چلا ہے دو ست سنتیس بنیں گے تو ان دونوں کو جمع کر دیں آپ اگر یہ ایسی تقریباً چودہ گھنٹے ڈیلی کا چلے تو آپ کا ایک منت میں تین سو ستائیسی یونٹ بنتے ہیں اور یہ یونٹ مجید اوپر کی طرف جا سکتے ہیں یہ تین امپیر پر ہم نے فرض کیا تھا اگر آپ کا ایسی چار امپیر پر رکھتا ہے یا آپ کے روم کا ٹمپریچر اور وولٹیج بے کمی تو اس کے ساتھ آپ کے روم کا سائز کیا ہے یہ ساری چیزیں اس کو اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں اور ساتھ میں تین سو یونٹ تک آپ کو ایک یونٹ داس سے بارہ انپیر اور تین سو سے اوپر جترے یونٹ ہوں کے چار سو پانچ سو وہ آپ کے ایک یونٹ ستاران سے ٹاران پیر پر لگتا ہے تو آپ اس کو اپنے بل کے ساتھ سے ملٹی بلے کر سکتے ہیں ویب سیٹ کی طرف دیکھیں یہ ہمارے ایسی کا موڈل تھا آپ ادھر دے ساتھ اس کے موڈل کو اور ہم نے اس کو ویب سیٹ کو اپن کھا لیا ہے اور یہ وای فائی انیبل ہے اور آپ اس کو امبیل پر اپ اس کا ڈونڈ کر کے امبیل کے ذریب اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ادھر آپ اس کی سپیسی کیشن بھی دے سکتے ہیں ہیٹ اینڈ کول ہے اپ ٹو سکسٹی پرسینٹ اینرجی سیونگ ہے اے پلاس ایفیشنس اینرجی ایفیشنس اس کی لو سٹارپ بولٹی سٹارٹ اپ اس کا بگ انڈور ہے یہ جو ایڈوں نے مینشن کی ہوئا آپ ادھر اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور قیمت کی بات کریں تو اس کی قیمت ہے تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار رپے تو دوستو کیسے لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں چلیں تو ملتے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ